جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ محضرت 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 مح کی جاتی ہیں حقیقت کیا ہے یہ مسئلہ ہوا بھی تھا یا کہاں تک یہ معاملہ تحقیم تحقیم کا تو انکار نہیں ہو سکتا تحقیم کا مطلب ہے فیصلہ کرنا ہوا یہ ہی تھا اس کے بارے میں میرے ناکس علم کے مطابق جتنی نوایات ہیں نا جس میں تفصیل ہیں ان میں کوئی ایک بھی صحیح سنت سے ثابت نہیں آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ نے اچھا یہ جو کہتے ہیں کہ اس وقت ہم ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر تلوار نکالتے آپ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت مردہ صاحب ہوتے ہیں اس وقت ہی مردہ صاحب ہوتے تو اشتر نخی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور اس وقت ہوتے تو عبداللہ بن سباہ یہودی کے ساتھ کھڑے ہوتے ناظرین اکرام آج ہم آپ کے سامنے ایک بڑے ہی اہم مسئلے کے مطالعے کا گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے مسئلہ تحقیم جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو کچھ شرپسند اناثر ملک پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے مشاجراتیں صحبہ کو بنیاد بنا کر فرقہ وریعت کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں تو حال ہی میں انجینر محمد علی مرزا کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی کہ جس میں انہوں نے مسئلہ تحقیم کو ڈسکس کرتے ہوئے صحبہ اکرام کی توہین کرنے کی بھی جسارت کی اور اسی طرح کچھ روایات جو ہیں لوگوں کے سامنے پیش کر کے اور کئی اعتراضات اور شبہات لوگوں کے سامنے لاکر عوام الناس کے اندر صحبہ اکرام کے خلاف نفرت برنے کی ایک کوشش کی تو آج ہم ان تمام اعتراضات کا جواب اور پھر اسی طرح مسئلہ تحقیم کی حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں تو اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے پہلے کی طرح ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں مختی عطیق الرحمن علوی صاحب تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ مسئلہ تحقیم کی حقیقت کیا ہے اور پھر اسی طرح مرزا صاحب نے جو شبہات پیدا کیے ہیں صحبہ اکرام کے متعلق اور مسئلہ تحقیم کو اور مشاجرات صحبہ کو ہوا دینے کی فرقہ وریعت کو ہوا دینے کی جو انہوں نے کوشش کی ہے مفتی صاحب اس کے متعلق کیا کہتے ہیں اسلام علیکم مفتی صاحب جیو علیکم مفتی صاحب مفتی صاحب کیسے ہیں جی ٹھیک 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 مفتی صاحب جیسا کہ آپ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ مرزا صاحب پہلے تو ان کی یہ صورتحال تھی کہ بڑے دوے لفظوں میں صحبہ اکرام کی توہین کرتے تھے لیکن اب ان کی ویڈیوز جو سامنے آ رہی ہیں بڑا کھل کہ یہ لوگوں کے سامنے صحبہ اکرام کی توہین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور حال ہی میں انہوں نے مسئلہ تحقیم پر جو ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اس میں بھی کئی باتیں انہوں نے کی ہیں اور مین جو چیز یہ اس میں ثابت کرنا جا رہے تھے وہ یہ تھی کہ مسئلہ تحقیم کی جو صلح ہے اس کو صلح حدیبیہ کے ساتھ اس کا تقابل کرنا جا رہے تھے اور مرزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسا کہ صلح حدیبیہ کے اندر دوسری طرف مشرقین تھے ایک طرف نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے اور اسی طرح یہاں بھی دیکھیں دوسری طرف شامی تھے اور ایک طرف صلح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمعات تھی یعنی صلح حدیبیہ کے ساتھ ایک تقابل کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور پھر صحیح مسلم سے انہوں نے ایک روایت پیش کی ہے اور اس کا نمبر ہے چار ہزار چھ سو تیسے اس سے یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ دیکھیں شام والے جو تھے مشرقین مکہ کی جگہ پہ تھے اور دوسرے سجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کے جگہ پہ یعنی حدیبیہ کے وقت جس جگہ نبی علیہ السلام کے ساتھی تھے اسی طرح سے دنالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ان کے ساتھ تھے تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے سچ کہا کہ مرزا صاحب ہمیشہ ہی ملک پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے اور اہل اسلام کے جذبات کو مجروع کرتا ہے اور صحابہ رضوان اللہ اہلی مجمعین کی توہین میں پیش پیش رہتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم حکام بالا سے اور مقتدر اداروں سے یہ گزارش کریں گے کہ اس ظالم کی زبان کو لگام ڈالی جائے اور اس ملک کو اس طرح کی انارکی اور اس طرح کے ایشوز سے بچایا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک دوبارہ فرقہ واریت کی لپیٹ میں اور قتل و غارت تک پہنچائے دوسری بات یہ ہے جو اس نے تقابل پیش کیا کہ تحکیم کے اندر ایک طرف حضرت علی رضی نے کے ساتھی ہیں اس دوسری طرف معاویہ رضی نے کے ساتھی ہیں ان کو ہڈیبیہ کے اوپر پیش کر ایک طرف نبی علیہ السلام کے ساتھی تھے اور ایک طرف مشرقین مکہ تھے یعنی معاویہ رضی نے کو مشرقین مکہ اور کفار کے ساتھ ملانے کی سادش کی یہ در حقیقت حدیث نبوت کا انکار ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کا انکار ہے کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے اختلاف کے وقت ایک تیسرا گروہ الگوگا یعنی حضور علیہ السلام نے حدیث سے بخاری مسلم کی ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہوں مسلمان کہا مسلمانوں کے دو گروہوں کے اختلاف کے وقت ایک تیسرا گروہ الگ ہوگا اور اس تیسرے سے وہ لڑائی کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا یعنی وہ دونوں مسلمان گروہ جو ہیں وہ حق پر ہی ہیں ایک زیادہ حق پر ہے اور ایک تھوڑا سا کم حق پر ہے لیکن اس زیادہ حق والے سے ایک تیسرا الگ ہوگا جو اصل میں باغی تھے خارجی تھے جو الگ ہوئے تو حضرت علی رضیوں کے گروہ نے ان سے لڑائی کی جنگ نہروان تو حدیث نبوی میں تو ان کو ایک مسلمان گروہ شمار کیا جا رہے تو مردہ صاحب ان کو کافروں سے ملا رہے ہیں دوسری بات پیغمبر علیہ السلام نے جب حضرت حسن رضیر ان کے فضیلت بیان کی تو کہا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو جماعتوں کے درمیان کا کروائے گا صلاح کروائے دو مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان تو ایک جماعت حضرت علی رضیر ان کے بعد ان کی کمان کس کے ہاتھ میں آئی حضرت حسن رضیر یعنی جماعت وہی تھی اور دوسری محابیہ رضیر ان کی جماعت تھی ان دونوں کے درمیان صلاح تو حدیث میں تو ان کو مسلمان کہا گیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو کافروں کے ساتھ ملانے کی سادش کی جائے تو غور کریں وہاں کتنے کتنے جلیل القدر صحابہ موجود تھے تو نعوذ باللہ مرزا صاحب نے ان جلیل القدر صحابہ کو کافروں کے ساتھ ملا دیا اور کافر تک پنچا دیا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور بیسیوں صحابہ ان کے ساتھ تھے تو کیا ان سب کو نعوذ باللہ کافر یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب ان دنوں میں خصوصی طور پر صحابہ پر دبے لفظوں میں کفر کے فتوے لگا کر امت مسلمہ میں افتراک اور انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں جو کہ اس کے بڑوں کا کام ہے سب وہ تو کہتے ہیں کہ سحل بن حنایف رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی انہوں نے تقابل کی ہے یہ جو روایت میں نے پیش کی سحی بخاری کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کیا حدیث کون سے حدیث نمبر ہے یہ چار ہزار چھ سو تیتیس نمبر جو روایت ہے چار ہزار سحل بن حنایف انہا لیلہ و انہا لیلہ اس روایت کو دیکھا تو جائے یہ روایت کیا ہے حضرت سحل بن حنایف رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سفین والے دن اس روایت کو غرہ غور سے پڑھئے گا سفین کی جب صلح ہوئی یا مسئلہ تحقیم ہوا اس وقت ایک گروہ الگ ہونے والا تھا جس کو خارجی کہتے ہیں پہلے انہوں نے اس صلح پر اعتراضات کیے اور انہوں نے کہا کہ ہم صلح نہیں کریں گے کیونکہ انہیں پتا تھا جب جنگ جمل میں صلح ہونے لگی تو اس وقت بھی انہوں نے رات کو آگ لگا کر مسلمانوں کو دوبارہ فرقہ واری بھی جو مردہ صاحب کا اصل آج کل اصول ہے یہی اصول اس وقت کے خارجیوں اور باغیوں کا بھی تھا یہ پورا ان کے نقشے قدم پہ چاہ رہا ہے کہ جب بھی مسلمان متحد ہونے لگتے ہیں تو یہ درمیان میں ایسی کوئی نہ کوئی اتنا انگیز بات کر دیتا ہے تو جنگ جمل بھی انہوں نے کروائی اور جب جنگ سفین میں تحکیم ہونے لگی صلح ہونے لگی اس وقت بھی انہوں نے اس صلح کو ناپسند کیا سہل بن اونیف رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ لوگوں صلح کو قبول کرو اور یہ صلح نہ کرنے والی اپنی رائے پر تومت لگاؤ اس کو تم غلط سمجھو یہ تمہاری غلطی ہے صلح کرنی چاہیے اور پھر انہوں نے مثال کے طور پر یہ پیش کیا کہ دیکھو غور کرو جب نبی علیہ السلام کے زمانے میں صلح ہونے لگی تھی ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کافر تھے حضور نے تب صلح کر لی اب تو دونوں طرف مسلمان ہیں اب تو صلح کرنا زیادہ حق بنتا ہے زیادہ ضروری ہے یعنی یہ نہیں کہا کہ دیکھو وہ بھی ان کے برابر کے وہ بھی ان کے برابر کے وہ ان کو جس کے اندر کہتے ہیں کہ بالاولا کیاس بالاولا جیسے قرآن مجید میں ہے نا والدین کو اوف نہیں کہنا تو گالی بالاولا نہیں دینی برابلا بالاولا نہیں کہنا تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے حضور علیہ السلام نے کافروں کے ساتھ بھی صلح کی ہے تو یہ تو پھر مسلمان ہے ان سے صلح کرنا تو زیادہ ضروری ہے اور ان کے رائے کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ الزام خود کو دو یعنی خود کو دو یہ نہیں کہا کہ یہ ان کی غلطی ہے اور وہ تو ایسے کافر ہیں اور وہ ایسے ہیں کہا کہ تم جو صلح نہ کرنے والے ہو اور صلح کو پسند نہیں کرتے ہو یہ تمہاری غلطی ہے یہ صلح پہ اتراز کیوں کر رہے تھے اس کی کیا وجہ ہے وہ صلح پہ اتراز اس وجہ سے کر رہے تھے کہ جب مسلمانوں کے دوگروں کی وجہ گی صلح اور صلح اسی پر ہوگی کہ آپ قاتلین عثمان سے بدلہ لو تو جب قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کی باری آئے گی تو ان کی گردنیں اترنی تھی ان کے ہی بڑوں کے جو ہے نا جو اشتر نخی این کمپنی تھی انہی کے سر جدا ہونے تھے تن سے تو ان سب کو ذرا مہار پڑنی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا اب بات یہ ہے کہ وہ بعد میں پھر خارجی کیوں بنے والا بعد میں اسی لیے خارجی بن گئے کہ اب ان دونوں کی تو ہوگی تحکیم تو اب ہماری باری آئے گی تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم پہلے ہی علیدہ ہو کے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیں اور پھر اس وقت انہوں نے ان دونوں مسلمان گروہوں کو کافر کہا تھا ملکن اور ذرا غور کیجئے انہوں نے حضرت علی رضی نے بھی گروہ کو کیا کہہ دیا جو الگونے والے خارجی تھے اور انہوں نے حضرت محافیہ رضی نے گروہ بھی کیا کہہ دیا کافر اب مرزا حضرت علی کے گروہ کو تو نہیں کہہ سکا لیکن دوسرے گروہ کو کافروں کے ساتھ یہ مثال دے کر ملا کر گوئے کہ اس نے بھی ان کے نقشے قدم پر چلنا شروع کر دیا ہے یعنی جس طرح اب یہ سیدنا معاویہ کے گروہ کے اوپر اس طرح کی تانو تشنی کرتا چاہتا ہے یعنی ممکن ہے کہ یہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے اور بھی اس طرح یہ جب ان کی باتیں نہیں ماننا تو دشمنی تو ان کی پہہ نہیں جب علی رضی اللہ تعالیٰ معاویہ کے مسئلہ تحکیم کو تسلیم کر رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر رہا جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ معاویہ رضی اللہ کا اپنا خلیفہ اور امام اور مسلمانوں کا حکمران ماننے تو یہ کیوں نہیں مانتا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کو اپنا امام خلیفہ مانتے تو یہ کیوں نہیں مانتا اور جب انہوں نے یقین جانی ہے یہ میں تمہیں چیلنگ کی طور پر بھی یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ ان سے پوچھئے کہ روح زمین پر کوئی ایک صحیح حوالہ ہو حدیث کا ہو یا طریقہ ہو کہ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک مرتبہ بھی معاویہ کی غلطیاں نکالی ہو جتنی باتیں آج مرزا صاحب اعتراض کرتے ہیں کیا ان حدیث کا حضرت حسن کو نہیں پتا تھا کیا ان حدیث کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا جو آئے تم معاویہ کی خرابیاں پیش کر رہے ہو کیا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی ان کی وہ خرابیاں اپنی زبان سے بیان کی ہیں کیا عوام الناس کے سامنے وہ خرابیاں رکھی ہیں گویا کہ جن کو امام حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ نے مانا اور ساری زندگی ان کی ذات کے اوپر ایک حرب بھی نہیں بولا تو یہ آج مرزا ان کے اوپر بول کر یہ بتانا چاہ رہا ہے خسر اور حسن حسین کو بھی نہیں پتا تھا میں ہی سارا جاننے والا ہوں یہ تو ان کے بھی مخالف ہے دشمن ہے ان کا جس کو وہ اپنا مان دے یا مرزا ان کو اپنا دشمن مان دے مفتی صاحب اس روایت کی یہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ سحل بن حریف رضی اللہ عنہ کی جائے اس کا تو آپ نے جواب دے دی اور مفہوماتیں کر دیا ہے لیکن مرزا صاحب یہ دلالت بلولہ ہے جی جی دلالت بلولہ تو خسائص علی رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سنن کمرہ سے مرزا صاحب نے کچھ روایات نکل کی ہیں کیا یہ خسائص علی میں ایک سو نوے اور ایک سو اکانوے نمبر ہے روایت کا تو اس میں بھی تقابل آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا یہ صلح دیبیہ کے موقع پر کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی تیرے ساتھ دو باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے یہ خسائص علی والی روایت سند کے اعتبار سے سخت ضعیف ہے جس میں تقابل کیا ہے جس میں تقابل والی بات آ رہی ہے وہ روایت سند کے اعتبار سے سخت ضعیف ہے اس میں ابو عساق راوی مدلس ہیں دونوں نے تو ساتھ پوری روایت نکل کی اسکین بھی لگایا ہوا مردہ صاحب نے اسکین لگایا ہوا ہے کہ پہلے صفحے پر لکھی ہوئی دو آیات کو مردہ صاحب کے اوپر چسپا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا مردہ صاحب نے اپنے پمفلٹ کے شروع میں جو آیت لکھی ہے وہ ہے کہ جو لوگ علم کی بات اور حق کی بات چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لانت ہے ان پر لانت کرنے والوں کی لانت ہے تو خصائص علی کتاب کے اندر اسی روایت کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے تو جب لکھا ہوا ہے ضعیف ہے تو دو باتیں ہیں تو مردہ صاحب چھپایا کیوں اس کو اس کو بیان کیوں نہیں کیا مردہ صاحب کا یہ بیان نہ کرنا گویا کہ اپنے اوپر اس آیت کو لانت والی آیت کو چسپا کرنا اور دوسری بات کہ غور کیجئے کہ کس قدر ظلم کی بات ہے کہ یہ اپنے مطلب کے لیے حق بات کو چھپا جاتے اور تانہ علماء کو دیتے جب اسی روایت کے اوپر شیخ امن پوری آفیدہ اللہ کی تحقیق لگی ہے اور انہوں نے ضعیف کہا ہے اور دو راوی ضعیف لکھیں ایک محمد بن اسحاق مدلس ہے اس وجہ سے اس کی روایت ضعیف ہے اور دوسرا ایک ابو عمر مالک حاشمی اس طرح کا نام ہے وہ راوی بھی ضعیف ہے تو یہ اس کو لکھا ہوا ہے سخت ضعیف ہے یہ روایت تو مردہ صاحب کا اپنے مطلب کے لیے سخت ضعیف روایات بیان کرنا یہ بھی ان کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے اور پھر ان کا زوف بیان نہ کرنا یہ ان کی پہلی آیت کے ان کے اوپر فیٹ ہونے کی اور اللہ کی لانتوں کے مستق ہونے کی دلیل ہے وہ اتنی لمبی عبارت تو انہوں نے لکھ دی حدیث کی لیکن نیچے سے ایک لائن کے یہ جملے چھپا آتی ہیں یہ جملے چھپا یہ روایت ہے کیوں بتاتے یہ تو ان کے بڑوں کا کام ہے نا کہ جب بات آتی تو حق رکھ لیتے تھے دوسری بات اگر اس ضعیف روایت کو مانو تو پھر وہاں کہا اے علی تو اس وقت کیا ہوگا مجبور ہوگا تو عزت علی رضی اللہ عنہ کو تو یہ مجبور مانتے ہی نہیں عزت علی رضی اللہ عنہ کس کے اتو مجبور تھے کہتے ہیں میر معاویٰ کیا تو مجبور مانتے ہیں تو مردہ تو یہ بات بیان کرتا ہے کہ انہوں نے نیزوں پہ قرآن اٹھا لیے اور انہوں نے مجبور ہو کر صلح کر لی وزنہ عزت علی انہوں نے سب کو کاٹ کر رہ دینا تو پھر مجبوری والی بات کدھر گئی تو یہ نیزوں والی بات بھی یہ بالکل صحبت نہیں ہے یہ جھوٹم جھوٹ چوتالیس ہے یہ صحبت نہیں ہے تو اگر عزت علی کو مجبور مانتے تو دو ہی باتیں ہیں یا تو عزت معاویٰ کیا تو مجبور ہوگے یا اپنے شیعہ کیا تو مجبور ہوگے یعنی اپنے جو ساتھیوں کیا تو تو دونوں میں ہی عزت علی کی توہین ہے اور دونوں بات ہی ثابت نہیں ہے مفتی صاحب یہ تحکیم کے مطالق جو روایات بیان کی جاتی ہیں حقیقت کیا ہے یہ مسئلہ ہوا بھی تھا یا کہاں تک کہ یہ معاملہ تحکیم کا تو انکار نہیں ہو سکتا تحکیم کا مطلب ہے فیصلہ کرنا ہوا یہ ہی تھا اس کے بارے میں میرے ناکس علم کے مطابق جتنی روایات ہیں جس میں تفصیل ہے ان میں کوئی ایک بھی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے جس میں تفصیل ہے یہ ہوا یہ ہوا یہ جو بیان کرتے ہیں عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ اور ابو موسیٰ رضی اللہ آئے اور اس طرح کی کہانیاں بنا کر بیان کرتے ہیں یہ تو کوئی ثابت نہیں ہے ان کی آپس میں تفصیل ہاں یہ واقعہ ہوا ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا ہوا ہمیں جو معلومات ملی ہیں وہ یہی ہے کہ دونوں طرف سے حاکمین آئے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ اور عمر بن آس رضی اللہ اور یہ دونوں ہی بڑی عظیم شخصیات تھیں تو ان کے تپاس سے یہ فیصلہ ہوا کہ معاویہ رضی اللہ نے اپنے علاقے میں جو گورنر تھے وہ اپنے علاقے میں رہیں اور علی رضی اللہ نے حجاد عراق وغیرہ کے علاقوں میں وہ اپنی حکومت کریں خلافت کریں یعنی مہین بات یہ ہے کہ تحکیم کے وقت جنگ بندی ہوگی جنگ بندی اصل بات یہ ہوئی جنگ کے بعد یہ ممکن تھے کہ بعد میں صلاح ہوگی دونوں بروہ ہاں وہ امکان تھا کہ حالات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں گے اور تھوڑا غصہ اور وقت کے بعد جیسے کہتے ہیں نا ایک وقت بڑا بہترین مرہم ہوتا ہے سبر آ جاتا ہے حالات بہتر ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ تو یہ جنگ بندی ہوئی تھی تحکیم یہ ہوئے لیکن اگر کوئی آدمی تحکیم کے بارے میں تفصیل بتاتا ہے تو اس کی روایت ساند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوگی یہ بات یاد رکھیں مختی صاحب یہ روایت تو آپ نے اس کی وضاحت پیش کہہ دیا خصائص علیہ ایک سو اکانوے کی اور دوسری روایت جو ہے ایک زون اور اسی طرح سنن کبرہ میں سے دو روایات میں پیش کی ان میں بھی یہ تقابل ہی بیان کیا گیا جو پہلے صحیح مسلم کی روایت آپ نے وضاحت کی ہے ان روایات میں بھی اس طرح کا تقابل پیش کیا رہا ہے کیا تقابل پیش کی جا وہ خوارج کے پاس سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تھا کہ جب امیر المومنین کا نام مٹوا دیا تو کیا وہ امیر کافرین ہے اور اگر امیر المومنین نہیں تو کیا امیر کافرین ہے تو انہوں نے کہا کہ بسا اوقات السلح کرنے کے لیے یہ حکمت کا تقادہ ہوتا ہے کہ نام مٹا دینے اس بندے کی شخصیت مٹ نہیں جاتی پھر انہوں نے مثال دی کہ جب کافروں کے ساتھ یہ سلح ہو سکتی تو مومنوں کے ساتھ تو بلعولہ ہو سکتی ہے یہ تو بات ہے ہی نہیں کہ عبداللہ بن عباس وہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں تقابل نہیں کر رہے تھے تقابل تو ہے یہ بلعولہ کی بات ہے جب امیر المومنین رسول اللہ کا انکار تو کفر ہے امیر المومنین نہ بھی مانا جائے تو بس حکمران مان لیا جائے تو بندہ تاخیر بھی کر دے تو اس میں کافر نہیں بنتا ہے تو بات یہ کہ انہوں نے مقصود یہ تھا کہ جب سلح کی خاطر کافروں کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے تو سلح کی خاطر مسلمانوں کے ساتھ تو یہ بلعولہ بات ہو چکتی ہے اور یہ ریلیف مسلمانوں کو بلعولہ مل سکتا ہے بس یہ مقصود تھا مقصود صاحب یہ خصائص علی 191 نمبر روایت ہے اس کی تو اضاحت آپ نے پیش کر دی ہے لیکن دوسری روایت 190 اور اسی طرح سنن قبر البحکی غالباً اسی سے انہوں نے حوالہ دیا اس میں بھی تقابل کیا گیا ہے یہ جنگ تحکیم کا یعنی صلح تحکیم علی اس کا اور صلح حدابیہ کا تو جو پیچھے روایت ہم نے ڈسکس کی ہے صحیح مسلم کی اس میں مردہ صاحب یہ ساری روایت پیش کرنے کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں تقابل ہو رہا ہے اور شام کے فضائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں یعنی ایک تنز کرتے ہوئے کہتے ہیں شام کے فضائل دیکھیں کہ صحابی رسول بدری صحابی ہیں اور وہ ان شامیوں کو اس جگہ پر رکھ رہے ہیں جہاں نبی علیہ سلام نے مشرقین کو رکھا صلح حدیبیہ پر جہاں مشرقین تھے وہاں علیہ شام ہیں تو اس طرح کا یہ روایات بیان کرنے کے بعد مرزا صاحب ایک تقابل پیش کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعہ تن شامیوں کے حوالے سے کوئی کسی قسم کی مضمت آرہی ہے یہ اصل میں مرزا صاحب کو شام سے تکلیف ہے ورنہ کسی صاحب نے بھی شام کی برائی نہیں بیان کی بلکہ حدیثوں میں تو شام کے فضائل ہیں یہ مرزا صاحب پہلے اپنی مردی سے حدیث کا معنی غلط لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھو شام دے فضائل بیان ہو رہے ہیں میں شام کے فضائل بیان کروں صاحب بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا اللہ مبارک لنا فی شام اینا و فی یامان اینا صاحب بخاری کے اندر ایک ہزار سینتیس نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ مبارک لنا فی یامان اینا اللہ مبارک لنا فی شام اینا اے اللہ ہمارے شام میں ہمارے یمن میں برکت اڈار تو پھر کسی نے کہا آپ نے یہ بات کسی نے کہا فی نجد دینا نجد کے لیے بھی یعنی اراق کے لیے بھی کہہ دو کوفے کے لیے بھی کہہ دو اللہ مبارک لنا فی شام اینا وفی یامان اینا آپ نے پھر اس کی بات کا راد کرتے ہوئے کہا اے اللہ شام میں برکت ڈال اور یمن میں برکت ڈال اس نے پھر کہا ہمارے نجد کے لیے بھی تو کر دینا آپ نے فرمایا تُو شام کے نجد کے لیے کہتا ہے کوفے سینگ اگیں گے یہ حدیث ہے سعی بخاری کے ایک ہزار سینتیس نبی علی صلی اللہ نے شام کے لیے برکت کی دعا کی ہے اور دوبارہ پھر آپ نے شام کے لیے برکت کی دعا کی ہے مرزا صاحب یہ شام کے فضائل کیوں نہیں بیان کرتے اور یہ الٹا حدیث کا غلط مفہوم لے کر شام کی توہین کرنا چاہتے مرزا صاحب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علی علی سلام کی حدیث بیان کرتے ہیں تین ہزار چھ سو اکیالی سے نمبر ہے کہ آپ نے فرمایا تھا میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پہ قائم رہے گا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پہ قائم رہے گا ان کو چھوڑنے والا کبھی ان کو نقصان نہیں پنچا سکے گا وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ اور ان کا دشمن مرزا صاحب اور ان کا دشمن کبھی ان کو کوئی نقصان نہیں پنچائے گا ان کی مخالفت کرنے والا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا حتی یأتی امر اللہ حتی اللہ کا فیصلہ یعنی قیامت آ جائے گی وَهُمْ عَلَى ذَالِك اور وہ اسی پر قائم اور دائم رہیں گے یہ تو امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور ان کا دشمن کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا اب اس روایت کے آگے سنو ذرا کہتے ہیں امیر فَقَالَ مَالِكُ بِنُ يُخَامِر قَالَ مُعَاذ وَهُمْ بِشَّام امیر جو اس حدیث کے راوی ہے نا امیر بن حانی جو معاویہ کے شگرد ہیں امیر کہتے ہیں مالک بن یخامِد نے مجھے بتایا کہ معاہد ابن جبر رضی اللہ انہوں فرماتے تھے کہ وہ گروہ شام میں وہ گروہ کہاں ہے یعنی شام کا علاقہ بھی بہتر اور شام کے اندر وہ جماعت ہے جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی یہ کہاں ہے صحیح بخاری میں یہ نس نبوی ہے حدیث کے الفاظ ہیں وہ مرزا کا اپنا غلط گندہ مفہوم تھا جو مرزا نے دنیا کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے تین ہزار چھے سو اکیالیس کہ نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا ایک امت ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا ان کا دشمن اور ان کو چھوڑنے والا ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا حدیث مواز بن جبل رضی اللہ عنہ عظیم صحابی جن کے ساتھ میرے نبی علیہ سلام اپنی محبت کا اظہار اللہ کی قسم اٹھا کے کرتے ہیں مواز مجھے اللہ کی قسم تیرے ساتھ تیار بلکہ بتایا وہاں زلزلے فتنے اور شیطانوں کے سینگ ہوں گے یہ مجھے صاحب کیوں نہیں بندہ اس سے بیان کرتے اور صحیح بخاری کے ایک اور تیسری نمبر حدیث یاد کر لو کہ یہ ابن حوالہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلح نے فرمایا معاملہ یہاں تک پہنچے گا مختلف لشکر بن جائیں گروہ بن جائیں ایک گروہ شام میں ہوگا یاد رکھئے کہ دو ہزار چار سو تراسی دو ہزار چار سو رضی سی بخاری ابو داود یہ حوالہ کہا ہے ابو داود دو ہزار چار سو تراسی ابو داود ابن حوالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ فرمایا معاملہ یہاں تک پہنچے گئے کر مختلف گروہ بن جائیں گے جندم بشام و جندم بالیمن و جندم بالعراق ایک یمن میں ایک شام میں اور ایک عراق میں ہو جا اب غور کیجئے اس روایت پہ تین گروہ آپ نے بتا ایک شام ایک یمن اور ایک مانے میں ایسا ہو جائے کہ مسلمان تین گروہ میں ہو جائیں ایک شام ایک یمن میں اور ایک عراق میں تو میرے لیے آپ پسند کریں میں کس کے ساتھ مل جاؤں میں کس کا ساتھ دوں آپ نے فرمایا مرزا صاحب کو یہ بات سمجھائی جائے اور ان کے ماننے والوں کو یہ حدیث سنائی جائے علیکم بشام تم شام کو لازم پکڑ یہ فالور مرزا صاحب بخاری مسلم بیان کرتے ہیں تو یہ ابو دعود بخاری مسلم کی یہ روایتیں کیوں نہیں بیان کرتے ہیں علیک بشام شام میں چلے جانا کیوں فَإِنَّهَا خِیرَةُ أَرْضِ خِیرَةُ اللَّهِ مِنْ اَرْضِهِ وہ ملک شام اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ اللہ کا چُنہ ہوا علاقہ ہے ملک شام روح زمین پر اللہ کا سب سے زیادہ چُنہ ہوا علاقہ ہے اور اللہ اپنے چُنے ہوئے بندے بھی یہاں جمع کر دے گا روح زمین پر شام بھی بہترین علاقہ ہے اور اللہ کے بہترین بندے بھی کہاں آ جائیں گے شام میں کہتے ہیں پھر آپ نے فرمایا اے ابن حوالہ اگر تم وہاں نہ جا سکو یا کوئی حالات ایسے نہ ہو تو پھر یمن چلے جانا پھر بھی آراق نہیں کہا کوفہ نہیں کہا بھائیان پھر بھی یمن کہا ہے اور پھر اگلے جملے جو آخر میں آپ نے ارشاد فرمائے وَسْكُو مِن غُدَرِكُم اور آگے فَإِنَّ اللَّهَ تَوَكَّلَ لِي بِشَّامِ وَأَهْلِهِ یہ جملہ آخری جو ہے نا یہ تو مرزا صاحب کے لیے ایٹم بم ہے اور یقین جانیے حجر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کی ساری زندگی کے لیے ایک زمانت ہے آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ نے تَوَكَّلَ لِي مجھے زمانت دے دی ہوئی ہے بِشَّامِ شَامِ کی بھی وَأَهْلِهِ اور شام والوں کی بھی اللہ نے زمانت اٹھا لی اللہ نے زمانت دی ہے کہ شام اور شام والے حق پر ہوں گے اور سچ پر ہوں گے جب پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے اللہ نے زمانت لی ہے تو پھر یہ مرزا کی زبان شام کے بارے میں بولے تو یہ کسی چیز کا پتہ دیتی ہے کہ یہ مسلمان اور پاکستان کو بہت بڑی گمراہی میں دکیلنے والا ہے اچھا ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ شام کی تنقیص بیان کرنا چاہتے ہیں مرزا صاحب تو ان سے یہ بھی پوچھا جائے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون تھے اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی قاتلین کہاں تھے پیچھے سے چلیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون تھے ایک بھی شامی نہیں تھا حیثِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون ہے خوفی حسن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیاں یعنی وہ یہ کبھی دسکرز نہیں کریں گے اور غلط ان کو یہ کہیں گے کیوں کیوں کہ آج بھی ان کی باغیں انہی کے ہاتھوں میں ہیں اور آج بھی یہ انہی کا ہی ٹوٹا ہوا ایک کافلے کا راہی ہے جو اپنے اسی ابا و اجداد کی صیرت کو اپنا رہا ہے مفتی صاحب آگے ایک اور روایت ہے مصنف عبدالرزاق نو ہزار سات سو ستر نمبر جس میں یہ ساری تحکیم کا یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح عمر بیناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا آپس کا اختلاف بھی اس میں بیان ہوا ہے اور پھر اسی طرح ایک دوسرے کے لیے جو انہوں نے مثالیں دی ہیں وہ بھی بیان ہوئی ہیں اور مردہ صاحب نے اس روایت کو پیش کرتا ہوئے بڑی خطرناک قسم کی باتیں بھی کی ہیں ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق اور اسی طرح عمر بیناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق تو آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ روایت جو ہے یہ صحیح سنت سے ثابت ہے آپ کھل کر بتائیں نا کہ مردہ صاحب نے جو اس کے اندر رہتے ہیں عمر بیناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ بلک کتہ کہا ہے یا دوسرے کے الفاظ بولیں یہ بتائیں نا عوام الناس کو جی وہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بیناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے مات اللہ یہ مثال پیش کی کتے کے الفاظ بولیں یہ کہتے ہیں نا اور پھر آگے دوسرا کتہ بلکہ بھی اور اس طرح کے الفاظ بھی وہ ساگ جال بھی صاحب ہوتے تھے وہ کہتے تھے یہ الفاظ کہ دونوں نے ایک دوسرے کو کتہ بلکہ کہا تو اسی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے یہ کہتے ہیں جی انہوں نے پھر آگے سے گدہ کہا یعنی یہ مثال پیش کی یعنی نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو کتہ کہا ان کے بقول نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ دوسرے صحابی نے پہلے صحابی کو پھر گدہ کہا لعنت اللہ علی القاضی بھی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو پہلی بات سمجھئے گا کہ یہ دو ہستیاں کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ کیا ایسی عظیم ہستیاں ایک دوسرے کو اس طرح کے جملے اور اس طرح کی مثالیں دے سکتے ہیں یہ ایمان ہی گوارہ نہیں کرتا بھائی جان یہ اہل اسلام کا ایمان گوارہ نہیں کرتا جس کے دل میں پہلے ہی کوڑ ہے جس کے دل میں پہلے ہی بھوگت ہے جس کے دل میں پہلے صحابہ کی دشمن اور نفرت ہے وہ اس طرح کی گندی زبان بول سکتا ہے اور کوئی اس طرح کی گندی زبان نہیں بلکہ یہ الزام تو تمام صحابہ پہ بھی آتا ہے جنہوں نے متفقہ طور پر ان دونوں شخصیات کو چنانا دیکھیں یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اس کا جو راوی ہے نا وہ ہے محمد بن شہاب زہری زہری یہ ڈریکٹ سارا واقعہ بیان کر رہے ہیں حالانکہ زہری تو اس واقعہ کے وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اچھا یہ ابن شہاب زہری جو ہے اس واقعے سے کتنی دیر بعد پیدا ہوئے ہیں یہ تقریباً اندازاً جو ہے بیس یا اکیس سال بعد پیدا ہوا ہے تو جب ایک شخص راوی سکھا ہے راوی کے اندر زوف نہیں لیکن جب ایک شخص بیس اکیس سال بعد پیدا ہوا ہے وہ اس سے پہلے کے واقعے بیس اکیس سال پیدا ہونے کے بعد جب پیدا ہوئے آسی پیدا ہونے کے بعد بھی ہوش آتے وقت کچھ دس پندرہ سال لگے کے نہ لگے تو گویا کہ تیس پینتیس سال کا وقفہ ہو گیا اس واقعہ کو تو پیس تیس پینتیس سال کے وقفہ پہلی روایت بیان کرنا کوئی نہ کوئی سنت تو ہونی چاہیے نا کوئی نہ کوئی واقعہ تو راوی تو درمیان میں ہونا چاہیے نا تو مردہ صاحب تو خود کہتے ہیں ضعیف الاسناد روایت قبول نہیں یہ ہے مردہ صاحب کی وہ ڈنڈی یہ ہے مردہ صاحب کی وہ گمرائی کہ اپنا پمفلٹ لکھا اور اس کے تیس بتی صفوں کے ہر صفے کی پہلی لائن میں لکھا کہ یہ میرا پمفلٹ طریق کی ضعیف الاسناد اور جھوٹی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لئے مردہ صاحب نے جب اپنا پمفلٹ لکھا ریسرچ بیپر تو اس کے ہر صفے پر یہ پہلے لائن یہ لکھ دی کہ یہ پمفلٹ قرآن و حدیث قرآن و حدیث سیول حسناد حدیث والا ہے اور ضعیف الاسناد اور تریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لئے اور ضعیف الاسناد روایت پیش کر دی اور یہ فتنہ ڈال دیا مردہ صاحب کے نا موتقد جن کے اوپر مردہ صاحب کو بڑا اعتقاد ہے وہ ہیں مولانا مدودی صاحب مدودی صاحب نے قرآن میں جی کا جو ترمہ کی ہے نا اس کی سورہ متففین کی پہلی تین آیتیں مردہ صاحب کو پڑھنی چاہییں وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ ڈنڈی مارنے والوں کے لئے حلاقت ہے اور یہ مردہ صاحب ڈنڈی مارنے جب لوگوں سے اپنے لئے لینا ہے نا تو پورا پورا لیتے ہیں جب مردہ صاحب کے کوئی خلاف بات کی جاتی ہے کہتے ہیں روایت صحیح ہونے چاہیے دی صحیح ہونے چاہیے دی صحیح لی سناد ہونے چاہیے ضعیف ہم نہیں مانتے ضعیف ردی کی ٹوکری میں ہے ضعیف جو ہے فتنے والی ہے ضعیف جو ہے فساد والی ہے خرابی والی ہے جب اپنے مردی کے لینی ہے جب اپنے لئے کسی سے لینی ہے تو کیا لیتے ہیں پوری پوری سیل سناد وَعِدَا قَالُوْهُمْ اَوَّذَنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ جب ان کو ماب تول کر دینا ہے تو کیا کر دینا ہے کمی جب اپنے مطلب کے لئے آئی تو ضعیف روایتیں بھی سیٹ اور منکتے روایتیں بھی سئی اور ساری غلط روایتیں بھی سئی اور جب لینی ہوتی ہے تو کہتے ہیں نئی 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 تو یہ مردی صاحب ڈنڈی مارتے ہیں اور ایسے ڈنڈی مارنے والوں کے لئے ہلاکت اور تباہی ہے تو یہ روایت صاحب کے اعتبار سے ضعیف ہے مرسل کہا جائے گا اس روایت کو اس روایت کو مرسل اور منکتے دونوں کہا جائے گا اور یہ بات مردی صاحب بھی کہتے ہیں کہ محدثین کی ہاں یہ بات پائی جاتی ہے مرسل تو کوئی چیز نہیں ہے شائع گوئے نہیں اب دیکھیں بیس اکیس سال بعد پیدا ہوئے اور ہوش آتے ہوئے کوئی دس پندرہ سال لگے چلو چودہ سال لگا لو اندازہ نام یہ کہتے ہیں کہ تیس پینٹیس سال بھی لگا لو تو پھر بھی تیس سال تیس پینٹیس سال بعد جس کو ہوش آئی اور اس سے پہلے وہ واقعہ پیچا گیا تو اس کی درمیان کی سند کیسے اس نے جمعنے سے اور پیدا ہونے سے پہلے دیکھ لیا تھا پیدا ہونے سے پہلے تو نہیں نہ دیکھا آخر کسی سے سنی ہوگی اور پھر مردہ صاحب کا اتنی بڑی جسارت کر دینا اور ان دو شخصیات کے بارے میں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ ابو موسیٰ عشری اور عشری قبیلے کو تمہیں مزامیرِ عالی دعود میں سے ایک مزمار دیا گیا ہے دعود علیہ السلام کو اللہ نے ایسا لہن دیا ایسی آواز اور ایسا سوز دیا کہ جب وہ زبور پڑتے تھے تو آسمان کے نیچے اڑنے والے پرندے رک جاتے پرندے رک جاتے تھے اور پہاڑ دائیں بائیں سے وہ بھی اللہ کی تسبیحات کرنا شروع کر دیتے تھے پرندے بھی اللہ کی تسبیحات شروع کر دیتے تھے اتنی خوبصورت آواز فرمایا جس طرح کی خوبصورت آواز دعود علیہ السلام کی نیا ابو موسیٰ عشری تمہیں اور تمہارے قبیلے کو اللہ نے ایسی آواز عطا فرما دی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی ہیں اور عمر بن آس رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا تھا ابن العاس مومن آنے اسلامن ناس و آمن عمر لوگ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں وہ کیا ہے اسلام آخری سیڑھی کیا ہے ایمان فرمایا عمر جب آئے تھا تو پہلا ہی قدم آخری سیڑھی پہ تھا مومن تھے اور یہ فتح مکہ سے پہلے مومن ہوئے پہلے مسلمان ہوئے اور یہ مومن ہے حدیث میں نبی رسل کے مومن کہا ہے کہ ابن العاس مومن آن آس کے دو بیٹے حشام اور عمر جو مسلمان ہوئے یہ دونوں ہی کیا ہیں مومن ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ایک مرتبہ مدینہ کے اندر گبرہات ہوئی یعنی دشمن کے حملے کا خوف ہوا پھر لوگ کٹھے ہوئے پھر سارے اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے سالم رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سونت کر مدینہ میں مسجد نبی میں بیٹھ گئے پہرہ حضور کا دینے کے لئے پہرہ حضور کا دینے کے لئے جب عمر بن عاش رضی نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی تلوار میان سے نکالی اور حضور کی پہرے داری کے لئے مسجد نبی میں آکے کھڑے ہو گئے میرے نبی علیہ السلام نے جب ان دونوں کو دیکھا کہا کاش کے تمام مسلمان اس طرح کرتے اب غور کیجئے علی رضی اللہ عنہ بھی تھے حسن حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے سب ہی تھے لیکن یہ عزاز صرف دو کو ملا کس کو سالم اور عمر بن عاش یہ معمولی شخصیت ہے سیدنا عمر بن عاش رضی اللہ عنہ کے متعلق مردہ صاحب یہ کہتے ہیں جی دیکھیں دوسری طرف کون سے پرسنیلٹی آ رہی ہے یعنی جب یہ تحکیم بیان کر رہے تھے تو کہتے ہیں دوسری طرف کون سے پرسنیلٹی ہے کہ جن کے نام سے آج عمر و ایار کے نام سے کہانیاں بڑھائی جاتی ہیں آتے ہیں اس کے باپ دادا نہیں بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ طریق کا ایک بڑا سیاہ باپ تھا کہ یہی روافض اور انہی کے باوجداد نے عمر بن عاش رضی اللہ عنہ کی پرسنیلٹی کو بہت غلط انداز میں پیش کیا حالانکہ میں نے احادیث آپ کے سامنے رکھیں میرے نبی علیہ السلام تو ان جیسا بننے کی مسلمانوں کو دعوت دے رہے اور میرے نبی علیہ السلام ان کے ایمان کی گوائیاں دے رہے اور مردہ صاحب وہ ایک غلط بات یہ روافض اور ان کے ہم نواوں نے ہی عمر بن عاش کے نام کو بگاڑ کر عمرو بنایا اور ایار آگے لگایا چلاک دوکے باز فرا دیا نعوذ باللہ یہ لفظ بولنا ہی صاحبی کی توہین اور ایمان خطر میں چلا جاتا ہے اسی کا پرچار یہ کر رہا ہے اور اسی کا پرچار یہ اس کی بتمیزی ہے کہ پہلے یہ لفظ بول دیتا ہے دوکوں کی دماغ میں ڈال دیتا ہے کہتا ہے میرا نانا لانا میں نے یہ کہا تو پھر بتایا کیوں ہے ایک تیرے باپ کو گالیاں دے تو پھر کہو میرا باپ وہی ہے جس کو لوگ یہ گالیاں دیتے ہیں کہو نا تیرے باپ کو کوئی گالیاں دے اور تیرے باپ کے بارے میں زبانیں کسے کہو میں اسی کا بیٹا ہوں جس کو لوگ یہ کہتے ہیں میرا نانا لانا میرے ابنوں کوئی بندہ مانے گا یہ گندگی ہے گندگی ہے اس کے دماغ کی اگر لوگ کہتے ہیں تو تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ غلط کہتے ہیں یہ ان کی تہین ہے کہنے والوں پر اللہ کی لانت ہے یہ کہنا چاہیے تھا نہ کہ بیان کر کے کہنا کہ آگے ہاں سمجھتا ہکمیں ڈال دینا بات ہاں آج بھی یہ انہی کے نقصے قدم پر چل رہا ہے جنہوں نے یہ حضرت عمر بن آسدن کا نام بگاڑا تھا اور قرآن کہتا ہے یعنی یہ ایک طرف تو یہ دنیا کی کہانی ہیں ان کے متعلق اور تاریخی روایات ہیں جو مردہ صاحب بیان کرے اور دوسری طرف نبی علیہ السلام کے فرامین فرامین ہے فرامین کو چھوڑ کر کہانی والی بات بتا رہا ہے یہ نہیں بتایا کہ یہ عمر بن آسدن کی پرسنیلٹی وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا یہ مومن یہ بھی تو بتا سکتا تھا نا عمر بن آسدن کی پرسنیلٹی وہ ہے جس کے بارے میں حضور کا یہ فرمان لوگوں کو کول بیان کر دیا اور حضور کے فرمان نہیں سنا سکتا تھا مفتی صاحب مرزا صاحب یہ ضعیف روایت بیان کرنے کے بعد ہاں ضعیف روایت وہ پھر بھی اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر دیا پیتے جی انہوں نے دونوں طرف معذول کر دیا تھا حضرت معاویہ کو بھی معذول کر دیا تھا بلکہ کہتے ہیں کہ عمر بن آسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اعلان کر دیا پہلے دھوکے سے ان کو کہا کہ ہم دونوں کو معذول کریں گے جب ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑے ہو کے معذول کر دیا تو عمر بن آسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری یہی تو انہوں نے کہا کہ میں معاویہ کو بحال کرتا ہوں یہ جھوٹ ہے بھائی جان یہ جھوٹ ہے یہ ضعیف روایت ہے یہ اس کو مرزا صاحب کی زبانہ نے کانیاں ہیں یہ کانیاں ہیں خود لکھتے ہیں کہ جھوٹی ضعیف الاسناد روایت امت میں فتنہ ہیں طریق کی جھوٹی روایت اور ضعیف الاسناد روایت طریق میں یہ امت میں فتنہ ہیں تو مرزا صاحب اب فتنہ بازی خود شروع کر رکھی ہے انہوں نے کبھی ہم ایمان لائے نہیں سکتے اس بات پہ اس کی سند ہی کوئی نہیں سہی ہے کہ اتنے جلیل قدر صحابہ اور وہ دھوکہ کریں اور وہ فراد کریں اور ان میں منافقت کی نشانیاں پائی جائیں ایسا نہیں ہو سکتا اچھا کیا یہ تحکیم کے موقع پر ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بھی نام آیا تھا بلکہ خلافت ان کے والے کی خلافت ان کے والے کوئی بات تو صحیح صحابت ہی نہیں ہے ضعیف روایتوں میں آتا ہے صحیح صحابت ہی نہیں ہے وہ صحیح بخاری میں جو ایک روایت آتی میرے صاحب نے اس کی نشان دیکھی وہ کہتے ہیں جی یہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات کی کہ میں اس کے باپ سے زیادہ قدار ہوں عمر رضی اللہ عنہ کی توہین کی ہونا اس کا جواب تو ہم ویڈیو کلپ میں بھی دے چکے ہیں اور مردہ صاحب کے ریسرچ پیپر کے جواب میں حدیث نمبر چھے قطع دے چکے ہیں کہ یہ بات تحکیم کے فیصلے کے بعد حیث معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب خطبہ دیا تھا تو کہا یہ تھا کہ جو شخص قصاص عثمان کے معاملے میں یعنی ہمارے دعوے کے معاملے میں بات کرنا چاہتا ہے تو وہ دل کھول کر بات کرے سر اٹھا کر بات کرے ہم اس کے ذات کوئی غلط رویہ نہیں اپنائیں گے وہ جی بھر کر بات کرے تو حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بتانا چاہتا کہ دیکھیں قصاص عثمان کا تمہارا دعویہ ہے کہ تمہارا خونی رشتہ ہے تو ہمارا بھی تو حضرت نبی علیہ السلام کی طرف سے ہمارا بھی ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے اور یہ حاکم وقت کی ذمہ داری تھی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ بات نہیں کی لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ تجھ سے زیادہ حق دار کی ساتھ عثمان کا وہ ہے جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے لڑائے کی اب غور کیجئے کیا حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت معاویہ کے ساتھ لڑائے کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کے ساتھ لڑائے کی تو جب نہ حضرت عبداللہ بن عمر کی لڑائی حضرت معاویہ کے ساتھ ہوئی اور جنہ حضرت عمر کی لڑائی حضرت معاویہ کے ساتھ ہوئی تو یہ دو شخصیتیں یہاں مراد ہو ہی نہیں سکتی یہ مرزے کی غلط بات ہے کہ جو اس حدیث کو اٹھا کر حضرت عمر پر یہ عبداللہ بن عمر پر فٹ کرتا ہے دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے فرمانا تھا یہ آگے جواب دینا تھا کہ اس کا حق دار وہ ہے تجھ سے زیادہ حق دار وہ ہے جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے لڑائی کی اب وہی ہوگا جس نے حضرت معاویہ کے ساتھ لڑائی کی ہے تو حضرت معاویہ کے ساتھ نہ حضرت عبداللہ بن عمر نے لڑائی کی ہے نہ حضرت عمر نے لڑائی کی تو گویا کہ یہ دونوں شخصیتیں یہاں مراد اصل میں اس سے مراد حضرت علی تھے حضرت علی نے جنگ احد میں ان کے والی سے لڑائی کی اور یہ جنگ سفین میں ان سے لڑائی کی تو ان کا اشارہ یہ تھا کہ حضرت علی قساس کے زیادہ حق دار تھے چونکہ وہ خلیفہ ہیں حضرت علی زیادہ حق دار تھے اور معاویہ سمجھتے تھے کہ قساس کا حق دار زیادہ میں ہوں یعنی معاویہ قساس کا حق دار اپنے آپ کو سمجھتے تھے عبداللہ بن عمر قساس کا حق دار زیادہ کس کو سمجھتے تھے علی کو تو یہ کہنا تھا حضرت عبداللہ بن عمر عمر کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے پوری تفسیر کے ساتھ آپ نے جواب دیا ہے آپ کو لنک مل جائے گا وہ نیچے ڈسکرپشن میں محتی صاحب یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا انہوں نے اپنے والد اور بھائی سے ٹکر لے کر نبی علیہ السلام سے نکاح کیا تھا یہ بات بھی مرزا صاحب نے کہی ہے اسی ویڈیو سے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو خال المومنین کہا جا رہا ان کی عزت کی جا رہی ہے جن کی بیٹیاں بہن نے ان سے ٹکر لے کر نبی علیہ السلام سے نکاح کی آج اس عورت کی وجہ سے آج اس عورت کی وجہ سے یہ عزت افضائی کی جا رہی ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عورت نے اپنے باپ اور بھائی سے ٹکر لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے شادی کی پہلی بات تو یہ ہے اگر تو اس نے ٹکر لے کر بھی شادی کی یہ دونوں طرح کی باتیں تاریخ اندر آتی ہیں ایک حدیث ہے اور ایک تاریخ ہے پہلے جو آپ یہ سمجھ لیں کہ مردہ صاحب تو صحیح مسلم کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ عزت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے آ کر تین چیزوں کا کیا کیا تھا سوال کیا تھا ان میں ایک سوال کیا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا تو جب عزت ابو سفیان نے کہہ کر مانگ کر یہ چیز لی ہے فتح مکہ کے بعد تو پھر ٹکر لینے والی بات کہاں گئی ٹکر لینے والی بات کہاں گئی یہ تو مردہ کی اپنی باتوں میں تضاد ہے ایک طرف یہ اصل میں صرف اس کے دماغ میں ہے بنو عمیہ کی دشمنی معاویہ اور عزت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ منگ کی دشمنی جب عزت ابو سفیان کی تو ان کرنی ہوتی ہے تو کہتا ہے جی اینا نے آپ آکے بیٹیاں دیتی ہیں اینڈ کیتا تکینا دیتی ہیں تو جب اگر وہ خود دے رہے تو اب یہ بات کہ اس نے باپ سے ٹکر لے کر شادی کر لی یہ بات کدھر گئی اب پہلے تو یہ بتائیں مردہ کی دونوں باتوں میں سے کون سی بات غلط ہے اور کون سی صحیح ہے کہ اگر اس نے خود ٹکر لے کر شادی کر لی تو عزت ابو سفیان نے پھر آکر سے بارش کیوں کی یہ بات ثابت کرے اور اگر دوسری بات کہ اگر وہ ہو بھی اگر انہوں نے پہلے نکاح کیا بھی ہو تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت مسلمان ہو چکی ہوں گی کیونکہ وہ تاریخ میں یہی آتا ہے نا کہ وہ گئی تھی حجرتِ حبشاہ کر کے اور پھر وہ مسلمان تھی تو حجرتِ حبشاہ کی نا تو پھر نجاشی نے ان کا نکاح نبی علیہ السلام سے کے ساتھ پڑھا دیا اور اس نے ہی حق میر وغیرہ دیا تو مسلمان عورت اپنے والد جو کافر ہے اسے نہ بھی اجازت لے تو مسلمان عورت کا نکاح ہو سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو خاص تھا کہ عورت کو اپنے سرپرس کی اجازت بھی ضروری نہیں تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ نکاح کرنے کے لئے عورت اپنے آپ کو خود بخود ہبا کر سکتی تھی اے پیغمبر یہ آپ کے لئے خالص ایک اور آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہے اور انعام ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو آپ کے لئے حبا کرے تو آپ اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہیں تو یہ نبی علیہ السلام کی خصائص میں جامل تھا تو یہ ٹکر لینے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ انہوں تحکیم والے واقعے کے بعد مرزا صاحب کہتے ہیں کہ کبھی سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے نہیں آئے اور پھر کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے یہ بات شیعہ لوگ جو ہیں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو برا بلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی بات جو ہے کسی حد تک پھینکنے والی بھی نہیں ہے یعنی شیعہ کی جو ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو برا کہتے ہیں ان کی بات پھینکنے والی بھی نہیں ہے کیونکہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے وہاں یہ دنیا کا بدترین جوٹ اور بہتان ہے دو باتیں گھو رکھیں ایک ہے کہ حدتے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ میں کبھی بھی حدتے علی کے سامنے چینہ نہیں دکھایا اور آئے نہیں یہ دنیا کا بدترین جوٹ ہے اور ایسے جوٹوں کے اللہ کی لانت ہے دوسری بات کہ یہ کہنا کہ حدتے ابو موسیٰ سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور ان کی بات پھینکنے والی نہیں ہے واقعتاً جو حدتے علی کے دشمن ہیں جو اس وقت بھی چھپے دشمن تھے اور آج وہ کھلے دشمن ہیں وہ تو اس کو غلطی کہیں گے اور آج مردہ صاحب بھی غلط کہہ رہے ہیں اور ان کے بہوائیتات بھی غلط کہہ رہے ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ صلح نہ ہوتی تحقیم نہ ہوتی اور جو خارجی الگ ہوئے تھے وہ ابو موسیٰ اشریز نے کو کیا کہتے تھے غلط کہتے تھے تو آج ان کی جو اولاد ہے وہ بھی اس کو کیا کہتی ہے اور آج ان کی جو اولاد مرزا ہے وہ بھی اس کو کیا کہتا ہے تو یہ تو اس کے اباؤہ اداد کی ڈیوٹی ہے اس لحاظ سے تو مرزا صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ ان کی بات پھینکنے کے لائق نہیں کیونکہ یہ تمہارے باپ دادا نے پہلے ہی کہا ہوا ہے اور یہ کہنا کہ وہ حدتہ علی کو چہرہ نہیں دکھاتے تھے یہ دنیا کی بدترین بکواس ہے اچھا یہ بات بیان کرنے کے بعد مرزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ صحابی ہیں وہ صحابی کا احترام ہونا چاہیے کس کا کہتے ہیں وہ صحابی ہیں اور ہم صحابیت کا احترام کرتے ہیں یہ ہمارا جگرہ ہے کس کا ابو موسیٰ اجری کے بارے میں یہ جگرہ کیا ہے ان کو ایک مو چھپانے والا کہہ رہے ہو اور ان کو ایک غلط فیصلے کرنے والا کہہ رہے ہو اور ان کے بارے میں تم ایسے الزامت لگا رہے ہو یہ جگرہ ہے تمہارا اور جس طرح بکواس کرنی ہے کہہ لو تمہیں کون روک سکتا ہے تمہاری لگام تو انشاءاللہ روز قیامت جب آگ کی پڑے گی پھر تمہاری زبان کو لگام آئے گی جگرہ تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی صفین اگر سارے قبروں سے اٹھ کے میرے سامنے آ جائیں تو ہم ان کے خلاف تلوار لے کر نکلتے ہیں یہ بات بھی انہوں نے پھا یہ جگرہ ہے یہ جگرہ ہے انہوں نے کہا کہ اہل سفین اگر علی حضرت معاویہ حضرت عمر بن عاز اور مغیرہ بن شعبہ بھی آ جائیں قبروں سے اٹھ کر اور کہیں حدیثی ہمارا بیان نہ کر میں کہاں گا نہ سر رکیے ٹہریے یہ جگرہ ہے تمہارا اور کہا کہ یہ تو تمہاری قسمت اچھی ہے کہ اس وقت ہم نہیں تھے کہ ہم نے تلوار نکالے نہیں تھی اب تم ہماری زبان سے بچ یہ لفظ ہے تم ہماری زبان سے بچ یہ جگرہ ہے یہ تباہی ہے بھائیجان یہ بربادی ہے اور یہ صحابہ سے دشمنی کی انتہا ہے اس سے آگے تم کر بھی کیا سکتے ہو اس سے آگے کیا بھی کیا سکتے ہو اچھا یہ جو کہتے ہیں کہ اس وقت ہم ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر تلوار نکالے آپ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت مرزا صاحب ہوتے اس وقت مرزا صاحب ہوتے تو اشتر نخی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور اس وقت ہوتے تو عبداللہ بن سباہ یہودی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور یقیناً یہ حضرت قاتلین عثمان کیونکہ جس کی آئی زبان سے حضرت عثمان محفوظ نہیں تو کال بھی محفوظ نہیں ہونا تھا یہ قاتلین عثمان میں ہوتے جس کے ہاتھ جس کو حضرت علی کے فیصلے آج پسند نہیں ہے اور ابو موسیٰ آشری ردن کے فیصلے آج پسند نہیں ہے تو وہ خارجیوں کے ساتھ ہوتا باغیوں کے ساتھ ہوتا نبی کے دشمنوں کے ساتھ ہوتا اور اس کو بھی حضرت علی اس طرح قتل کر دیتے اور اس کے ٹکرے ٹکرے کر کے رکھ دیتے اس کو تباہ کردے جنہوں نے حضرت امار کو بھی شہید کیا جنہوں نے حضرت امار کو شہید کیا حضرت حسن کو شہید کیا حضرت عثمان کو شہید کیا یہ پانچوں کے قاتل اصل باغی اورمیرزا ان کے ساتھ ہوتا اور یہ انہی کی زبان آج بھی بقواس کر رہا ہے بلکہ ان کو تو یہ اپنا ہیرو کہتا ہے اشتر نخی تو ان کا ہیرو ہے نا اللہ کہے یہ روزے قیامت پر اشتر نخی کے ساتھ ہو عبداللہ بن سباہ کے ساتھ ہو اور انہیں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ روزے قیامت اس کو ان کے ساتھ اٹھائے مفتی صاحب یہاں پر ایک چھوٹی سی وضاحت یہ بھی کر دیں یہ اکثر مرزا اور اس کے فالور کہتے ہیں جی تمہارا حشر معاویہ کے ساتھ ہو یزید کے ساتھ ہو تو اس کے متعلقے ہم کہہ دیتے ہیں ہم دو باتیں کہیں گے اللہ میرا حشر معاویہ رضی اللہ کے ساتھ کرے لیکن یہاں تک بات سے نہیں کریں گے دعا پوری پڑھیں گے ہمارا حشر حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو شروع سے چلو نا بلکہ اس سے بھی بھیجے ہمارا حشر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو اور تیرہ حشر اشتر نخی کے ساتھ ہو ہمارا حشر طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو اور تمہارا حشر اشتر نخیر عبداللہ بن سبا کے ساتھ ہو ہمارا حشر جو ہے معاویہ رجل کے ساتھ ہو اور تمہارا حشر ان کے باغی اور خارجیوں کے ساتھ ہو ہمارا حشر جو ہے یزید کے ساتھ اگر کرنا ہے تو اس کے مقابلے میں تمہیں پہنا پڑے گا تیرہ حشر قاتلین حسین کوفیوں کے ساتھ ہو عبیداللہ بن زیاد کے ساتھ ہو سارے واری باری چلو پھر اوپر سے لے کر چلو بلکہ اس سے بھی اوپر ہمارا حشر حضر عمر کے ساتھ ہو اور تمہارا حشر اس مجوسی کے ساتھ ہو سب کی بات کر یعنی ہمارا حشر اہل بیعت کے ساتھ سے ابا اکرام کے ساتھ سب کے ساتھ ہو یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیعت سے محبت کرنے والے تھے اہل بیعت خوبی ان سے تھی اصل میں یہ بات ہی غلط کر دیتے ہیں یہ بات دوسری طرف لے جاتے ہیں ایک طرف حضرت علی کو کھڑا کر دے ایسے نہ کرو ایسے حضرت عثمان کے ساتھ شروع کرو حضرت عثمان کے ساتھ ہمارا حشر ہو اور تمہارا ان کے باغیوں کے ساتھ ہو کرو ہاں جنا یہاں کرو تو قابل یہاں ہمارا حشر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو اور جو حضرت علی کو استعانے والے جن کو قتل کیا خارجی تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جراغ اللہ مفتی صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز میں اور مکمل دلائل کے ساتھ واقعہ تحکیم کو واضح کیا اور اس کے متعلق جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں جو باتیں پیدا کی جاتی ہیں اور صحابہ اکرام کے خلاف لوگوں کو بارنے کی کوشش کی جاتی ہے بڑے ہی اچھے انداز میں آپ نے اس کا رد پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے تو ناظرین آج ہمارے سامنے اور بھی بہت سے باتیں کھل کر واضح ہوئی ہیں اور مفتی صاحب نے مکمل دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے کہ سجدنا عمر بن آت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا فضائل ہیں ان کی کیا شان اور عظمت ہے سجدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کیا فضائل ہیں پھر اسی طرح اہل شام بلکہ عرض شام کی کیا شان اور کیا فضیلت نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے اور کوفیوں کے متعلق عراقیوں کے متعلق پیر پیغمبر علیہ السلام کا کیا موقع تھا تو مفتی صاحب نے ان تمام باتوں کا مفتی صاحب نے بڑے ہی اچھی انداز میں جواب دیا ہے اور مسئلہ تحکیم کے متعلق جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اور مرزا صاحب نے جو ضعیف اور منگڑت کسے کہانیاں سنا کے لوگوں کو صحابہ اکرام کے خلاف عبارنے کی کوشش کی ہے تو مفتی صاحب نے بڑے ہی مدلل انداز میں اس کا رد جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو آج ہمیں اجازت دیجئیں و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ